بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تحفہ میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ میں میں کنزم امتاز عباسی ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے مقدس مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھر چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان جو ہے ہم چارٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں عمرے بھی کر رہے ہوتے ہیں تراوی اور ذکر اسکار کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے لیکن اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو ایک ہم بات جب کرتے ہیں مسلم یونٹی کی مسلم امہ کی تو انفورشنیٹلی وہ ہمیں بہت سی چیزوں میں نظر نہیں آتی پھر ہم بات کرتے ہیں ایک موڈرن نیشن سٹیٹ کی تو بحیثیت شہری ہم اپنے رائٹس کی تو بات کرتے ہیں لیکن رسپونسبلیٹیز کی بات نہیں کرتے جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب بھی ہم کہیں جا رہے ہوتے ہیں ٹرائبلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جو بھی ہم چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا ریپر ہم بڑے ارام سے نیچے پھینک دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی کچھرے والا آئے گا اس کو اٹھا کے لے جائے گا بھئی ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو اس کو اٹھانے والا ہے وہ بھی ہمارے ہی ملکہ ایک باشندہ ہے اس کے بھی اتنی ہی رائٹس ان رسپونسبلیٹیز ہیں جتنی آپ کی ہیں ایک اور مثال اگر ہم لیں تو ہماری گورنمنٹ جو ہے بہت سی ایسی انیشیٹیوز لے رہی ہوتی ہے رمضان میں میرے ساتھ نوید ستی بھی موجود ہیں اس وقت سیٹ پہ وہ بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ دیکھیں ہمارے ہاں نوید آٹا جو ہے وہ بڑا سستہ کر دیا جاتا ہے رمضان میں فری راشن دے رہی ہوتی ہے اور اسی ہماری حکومت اور اسی سارے سلسلے میں جو ہے بہت سے لوگ کی اماد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہی ہیں مختلف شہروں سے میں یہ خبریں مل رہی ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہی آٹا جو ہے ہماری حکومت جو ہے نوملی ڈیز میں ان کو پروائیڈ کر دے کہ تاکہ اٹلیس جو ہے وہ اس مشکل مرحلے سے ان کو نہ گزرنا پڑے اور ہماری اکنومک جو کرائیسز ہیں اس کا بھی ہم کو سامنا نہ کرنا پڑے اور سپیشلی جو ہم زخیرہ اندوزی کی بات کرتے ہیں اور منافع خوری کی بات کرتے ہیں تو یہ علمیہ ہمارے معاشرے کا ہے تو کیا حکمتیں عملی ہونی شاہی ہے نویت بلکل آپ نے جیسے تعرف کریا پروگرام کا بھی احساس کے ساتھ رمضان احساس کے ساتھ میرے حیال سے رمضان کا مقصد صدی ہی جو ہے وہ صبر کرنا ہے احساس کرنا ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے کہ رمضان میں آٹا فری تقسیم کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں یہ دیکھیں تو ظاہر ہے پرائم ایسٹر کا آنا یا باقی جو دیگر وزراء کی طرف سے جب وہ آتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو سیکیورٹی کی جو اقدامات کی جاتے ہیں اس میں نہ صرف عام شہری جو ہے بلکہ سکولز کالجز بھی بند ہو رہے ہیں بلکہ آج بھی آپ نے دیکھا کہ پورا دن یہی چلسلہ چلتا رہا ہے گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہے کہ پرائم ایسٹر جاتے ہیں ریفنیلی پرائم ایسٹر کی وہ سیکیورٹی میئرز تو ضرور لینے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی تمام جو ملحکہ سڑکیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اچھا نویر سارید میں انٹرپٹیو ہے یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھیں کہ جس دن پرائم ایسٹر آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور منسٹر آتا ہے اسے دن ہماری روڈز بھی اسے بھی انصاف کی جاتی ہیں لیکن صفائی کا نظام بھی بڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور خصوصی طور پر آج میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین سے پوچھا میں نے کہ آج اتنی بڑی تعداد کیوں ہے تو کہا گیا کہ ان کو ایک میسج پہنچایا گیا کہ آج آتا تقسیم کیا جائے گا یعنی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تاثر دیا گیا کہ شاید یعنی دکھاوا آپ بسیکلی ہم نے دیکھیں اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پرائم ایسٹر نے خود کروایا ہوگا لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پرائم ایسٹر کو خوش کرنے کے لیے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے آج اس بڑے لیول پر ہم نے دیکھا کہ خواتین کو بٹھا کر کھڑا کر دیا وہاں پر آپ فری آٹا میرے حیال سے اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سستہ ترین آٹا دیں اور ہر گلی بحلے کی شاپ پہ دیں تو میرے حیال سے آپ کو یہ اس طرح تظلیل نظر نہیں آئے گی ابھی تک بتایا جو جا رہا ہے جو سرکاری اداد و شمار ہے آٹھ لوگ ایسے ہیں افراد جو آٹے کی لائن میں لگتے ہوئے اب میں سمجھتا ہوں شہادت ہی آصل کی ہے تو یہ صورتیال اگر ہوگی تو یہ افسوسناک ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے احساس اگر کرنا ہے یا یہ ربزان جو ہے وہ صبر کا ماہ ہے تو اس میں بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور آپ کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے عوام کو گراس روڈ لیول پر حق دار کو حق تک پہنچتا چاہیے پوست سے پروفیشنلز ایسے نظر آتے ہیں جن کا تعلق نہ تو وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو نظر آئیں گے روزانہ آٹر لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور باہر جا کے دیکھیں گے تو وہ سیل بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ افسوسناک صورتیال ہے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ مختلف مقاطع فکر کے لوگ آپ کے سامنے ہوں ایک گلدستہ ہماری جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں آپ کو نظر آتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ مبارک میں تمام جو لوگ جو سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں سوسائیٹی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشنسٹ ہیں ڈاکٹرز ہیں اور دیفنیٹلی یہ بہت زیادہ لنگ کر رہے ہوتے ہیں تو روزے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد خاموش رہے دیفنیٹلی آپ کو تمام جو کام ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں سڑکوز پر بھی آپ دیکھیں اب ادم برداشت بھی ہمیں ایک بڑا مسئلہ ہے اس پاکستان میں آپ روزے سے چند دن قبل ہم نے دیکھا کہ کل بھی بلکہ وہ بتا رہے تھے کہ افطار کے وقت اتنی سپیڈ میں گاڑییں چلائی جاتی ہیں ایکسینٹ ہوتے ہیں یعنی روزہ جس کا مطلب صبر کرنا ہے رک جانا ہے اس میں ہی اگر ہم اتنی سی دیر سبر نہیں کر سکتے یا راستے میں جاتے ہوگر آپ لیٹ بھی ہو جاتی ہیں آپ روزہ افطار کر سکتے لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں در بلکہ نظر آتی ہیں میری دائن جانب میس نادیا نغمان صاحبہ ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں اور اس وقت جو نیشنل کریکلم بنایا گیا تھا سنگل نیشنل کریکلم پھر نیشنل کریکلم اس کی جو ٹریننگز ہیں اور سپیشلی جو سنگل کلیکلم کیا ہے اس کے حوالے سینسٹ ڈسکس کریں گے اور ٹیچر سریننگ کیا ہے اور ڈیجیٹل ایڈوکیشنسٹ یعنی ڈیجیٹل ایڈوکیشن کیا ہے جس پر کام جو ہے وہ ہم دیکھنے کے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہمارے صاحب موجود ہیں کاری محمد زیشان حیدر صاحب موجود ہیں تلاوت کی سعادت ان سے حاصل کریں گے سید اور حافظ محسن علی بٹی صاحب ہیں نات ہوا ہیں سناولہ گمن صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ معاملات میں جہاد کر رہے ہیں اور جو کام یہ کر رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جس طرح کی بیماریاں اروج پر ہیں اور جس طرح کسی اویرنس کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن ان کی طرف سے کوئی اویرنس نہ ہو پورے پاکستان میں ان کے مختلف طرح کی تقاریب ہو رہی ہوتی ہیں میڈیا کے ساتھ تمام سٹیک ہورڈر کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں سناولہ گمن صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے صاحب مطیعہ اروج صاحبہ ہیں کیونکہ فیمیل کی اگر ہم دیکھیں تو ہاف اف دی پاپولیشن ہے جاب سیکر وہ ان کو روزے میں کیا کس طرح کی مشکلات آتے ہیں پھر وہ سوشل ورکر بھی ہیں ان سے بات کریں گے کارپرو سیکٹر میں کیسے خواتین جو ہے وہ کام کرتی ہیں اور کس طرح کی اپوچنیٹیز خواتین کے لیے ہیں انس پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ دانیال بھی ہیں یوں کہ نوجوانوں کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں یوتھ لیڈر ہیں اور گزشتہ ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے اندر جو ایک سلسلہ ہمیں نظر آیا اور بڑی خوش آئند یہ ہے کہ ہمارے روجوان خود برچر کا حصہ لیتے ہیں ان کو سٹیٹ کی طرف سے اپوچنیٹیز ملے یا نہ ملے وہ خواہ زلزلہ ہو وہ آپ کو رمضان میں بھی ابھی افطار نظر آتا ہے کہ نوجوان ہمارے خود یعنی پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ایسے غریب لوگوں کو افطار بھی کرواتے ہیں عید پر جو ہے وہ ان کے لیے ڈرس تک جو ہے وہ لے کے دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو اس ملک کا مستقبل ہے اس کے اندر یہ احساس جو ہے وہ پایا جاتا ہے باقہ زور پر پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کاری محمد زیشان حیدر صاحب ان سے ہم تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اللذین قلوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیم الملائکہ تتنزل علیم الملائکہ انہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا انہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشرو بالجنہ وابشرو بالجنہ تِلَّتِِ کُنتُم تُعَدُونَ نحن اولیاؤکم في الحياة الدنيا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَوُونَ نزولا من غفور رحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحٍ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةِ اَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ تُدْفَعْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ اللَّهُ أَتْبَعُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعُصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُ بِالْحَقِّ وَتَوَاصُ بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْلَظِيمِ وَتَوَاصُ بِالصَّبْرِ ابھی آپ ادارے کو دیکھ رہی ہیں جس میں نیشنل کریکلم کی بات کی جاری ہے ٹریننگز کی بات کی جاری ہے اور یہ وہ عصہ ہے جو پرائمری ہے اور یعنی بیس ہے بچے کی اس ملک کی بیس ہے تو بتائیے گا کب سے آپ ایجوکیشن سے یعنی ایجوکیشن سے وَبَستہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے آپ کے ہاں جی میں 35 سال سے تعلیم کے شعبے سے وَبَستہ ہوں اس دوران میں نے مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا ہے اور آج کل میں تعلیم آباد کے ساتھ کام کر رہی ہوں اور تعلیم آباد ایک ایڈ ٹیک کمپنی ہے ہمارے بہت سے لوگوں کے لیے ایڈ ٹیک کا تصور دیکھنے ہوگا کہ یہ ہوتی کیا ہے تو یہ ہم ڈیجیٹل ٹولز استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن میں تو باہر تو یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن تعلیم آباد نے پاکستان میں یہ اس کو تعرف آپ سمجھئے اس کا کرایا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے تعلیم آباد کا بنیادی مقصد جو انڈر پریبلیجڈ بچے ہیں ان کو کوالٹی ایڈوکیشن دی جائے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم اتنی بٹ گئی ہے طبقوں میں ایک لیڈ کلاس کے لیے سکول ہے اس کے بعد ان لوگوں کے لیے سکول ہے جو کچھ نہ کچھ افورڈ کر سکتے ہیں اور اپنا پیٹ کر کر بچے کے لیے فیس دیتے ہیں اور ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو صرف حسد بھری نظروں سے دیکھتا ہے کہ ہمارے بچے بھی کبھی سکول میں جا سکیں گے تو جب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ انڈر پریبلیجڈ بچوں کے لیے ہم ایڈوکیشن دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کی ایڈوکیشن میں کوئی کمیل آ رہے ہیں بلکہ ہم دنیا میں جو بھی ریسرچز ہو رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے کہ کسی تعلیم بچوں کو دینی چاہیے کہ جو زیادہ سے زیادہ ان کی لرننگ ہو سکے ہیں ان سب سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہماری ایڈ ٹیک کمپنی ہے تو اس میں ہم پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کسی اور کے پاس کچھ ہو نہ ہو ایک موبائل فون ضرور ہوتا ہے تو آئیڈیلی تو ہماری پروگرام اس طرح سے ہے کہ سکول میں ہر میں ہر کلاس میں ایک سپرین ہوگی صحیح ہے اس سپرین کے تھو ہمارے لیسن پلان بچوں کو پڑھائی جائیں گے اس میں بچوں کو ویڈیوز دکھائی جائیں گی کیونکہ ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو پرائمڈی لیول کا بچہ ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کیوں پڑھے اس کو تعلیم میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں ہے وہ سکول جانا ہی نہیں چاہتا ہے تو جس طرح کہ سکول گورنمنٹ سکول کہہ لیجئے یا ایسے سکول جیسے میں بات کری لو بجٹ سکول تو ان میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ بچہ اسے دلچسپی سے پڑھے گا تو ہمارا سب سے پہلا مقصد جیسے کہ دنیا آپ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو آپ ان کو پڑھائیں تو وہ انگیجنگ ہونا چاہیے بچہ اس میں دلچسپی لے تو ہم تو ویڈیوز کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس عمر کے بچے کارٹونز بڑی شوق سے دیکھتے ہیں تو ہم انہیں کارٹونز کے ذریعے کہانی کے ذریعے ایسے کردار ہم لے کر آتے ہیں اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر کے کردار یا باہر کی ویڈیوز استعمال کر رہے ہیں ہمارا اپنا ادارہ یہ ویڈیوز بنا رہا ہے اور ہمارے ارد کی دنیا کے کردار اس کے اندر نظر آئے گے آپ کو اپنا محول نظر آئے گا تو بچہ اس میں دلچسپ بھی لیتا ہے تو اتنے انگیجنگ ہیں وہ ویڈیوز اور وہ لسن پلان تو ٹیچر کے پاس اگر کوئی احساس جیسے ہم بات کی کہ لو بجر سکول ہے اگر وہاں پہ سکرین موجود نہیں ہے تو اس کے لیے ٹیچر اپنے فون پہ بھی وہ اپنا جو لسن پلان ہے وہ کھول کے پڑھا سکتی ہے اور بچوں کو جو اس کے اندر ویڈیوز ہیں وہ ان کو دکھا سکتی ہے نویت sorry to interrupt you نادیا نویت آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ جسے ہمارے ایڈوکیشن سسٹم جو ہے وہ 3 سیکٹرز میں بڑھ چکا ہے پرائیویت مدرسہ سسٹم الگ ہے پھر جو نیچے میڈل کلاس ہیں ان کے سکولز الگ ہیں تو اگر ہم بات کریں سنگل نیشنل کریکلوم کی تو آپ اس دیویلپمنٹ کو کیسے بگیں گے کیا یہ سکسیسفل ہے ان تینوں سیکٹرز کو ایک پلانے کے لیے سنگل نیشنل کریکلوم کی میں بات کروں تو جب یہ آیا تھا تو اس پر بڑی لے دے بھی ہوئی تھی کیونکہ جو الیٹ سکول تھے وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں وہ فرق ختم ہو جائے گا جس کی بنابار وہ اتنی فیس لے رہے ہیں والدین سے سو انہوں نے اس پر بہت زیادہ ریزسٹ کیا کسی حد تک میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کیونکہ سنگل نیشنل کریکلوم ہر طبقے کے لیے بنایا گیا تھا تو اس میں وہ کریکلوم موجود نہیں تھا کہ جو ایک اچھا سکول آپ کے ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایلیٹ سکول ہے وہ پڑھا رہا ہے تو یہ اس میں ضرور کمی تھی لیکن جہاں تک میں تعلیم آباد کی بات کروں تو ہم ہر طرح کے کریکلوم کو ڈیل ہم کہہ لیجئے کیونکہ ہم ایس ایلوز پڑھاتے ہیں ہم کتاب نہیں پڑھاتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یعنی ڈریکٹ میتھرڈ یعنی وہ جو کام جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اور وہ ڈریکٹلی اگر بچے پڑھ رہے ہیں تو ڈیفنیلی وہ لرننگ ان کی طرح آسان ہو جاتی ہے سناولہ گمن صاحب ہمارے سے موجود ہیں گمن صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت دیکھیں تو سوسائٹی مختلف طرح کی بیماریاں ہیں اس پر آپ اویرنس بھی دے رہے ہیں پھر ہمارے ہاں ٹبیکوں کا بڑا ایشو ہے ہارٹ کے اوپر آپ بڑے ماشاءاللہ بڑے ایسے سے کام کریں کیونکہ ہم آپ کی تقاریب رہی ہیں اس میں آج بھی آپ کی ہو رہی ہے کیا بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اور کب سے یہ کر رہے ہیں پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنی حواظ جو ہے آپ لوگوں کے طرح میں لوگوں تک پنچا سکوں آپ نے کہا تو میں پہلے تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں صحیح آج پاکستان میں ہر ڈیڈ منٹ کے بعد ایک بندہ ہر ڈیٹیک کی وجہ سے فوت ہو رہا ہے ہر ڈیڈ منٹ کے بعد گیارہ سو لوگ جو ہے وہ ضیابت اس کی وجہ سے دردانہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تقریبا پانچ سو سے زیادہ لوگ صرف تمباکو ریلیٹڈ بیماریوں کی وجہ سے پاکستان میں جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا کرونا کا ایک بہت بڑا فلڈ تھا ہمارے ہاتھ اور ہم نے مل کے ایزی منحیصل قوم ایک جنگ لڑی اس کے خلاف آپ کو پتا ہے میں اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو ریفرنس دے آپ کو پتا ہے کہ ایک دن میں کتنی ڈیٹس ہوئی تھی میکسیمم ون نائنٹی فائیو ون نائنٹی فائیو ڈیٹس ہوئی تھی اور ایزی منحیصل قوم ہم نے پوری جنگ لڑی اس کے خلاف پوری مشنری جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی سیول سائٹی سارا جو ہے نا کیا یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے صرف ہارٹ کی وجہ سے ہر ڈیڑھ میٹ کے بعد ایک بندہ پاکستان میں زیابت اس کی وجہ سے گیارہ سو لوگ جو ہے صرف تمباکور لیٹڈ بیماری ہیں جیسے ہم شوق سے بچے شروع کرتے ہیں اور بارہ سو بچے آپ کے ڈیلی شوقیاں شروع کرتے ہیں ضرورت نہیں ہے بڑوں کو ہم کہتے ہیں جی وکٹم ہے بچوں کے دی ضرورت نہیں ہے شوقیاں شروع کرتے ہیں اور ہمارے ہیروز سے جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں ہمارے ہیروز ہمارے پلئر جب جو ہے نا اس شوق سے کرتے ہیں تو بچے دیکھتے ہیں کہ یہ کار رہے ہیں ہمیں بھی کار کے دیکھیں ساڑھے پانچ سو کے قریب بچے جو ہے وہ ارزانہ لوگ اس کی وجہ سے تو اس کے لیے ایک ادارہ جو ہے آج سے چالیس سال پہلے پریزیڈنشل آرڈر سے ایک ادارہ بنا جس کا نام پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن رکھا گیا اور ہم پچھلے چالیس سال سے اپنے ہم وطنوں کو ان بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے لیے ٹولز کیا ہیں ایک تو ہم اویرنس دیتے ہیں سیمینارز کرتے ہیں اور پھر ہم نے سیکھا کہ اگر اگاہی کے ذریعے اگر آپ ایک جان بچا سکتے ہیں تو پلیسیز کے لیے آپ لکھو جانے بچا سکتے ہیں تو ہم لان پلیسی میکرز کے ساتھ مل کے ایسے قوانین بنوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان بیماریوں کے رستے میں بند باندھا جائے اور آپ نے دیکھا یہ ریسنلی ہماری جو ایک جنگ تھی تمباکو اور خاص طور پر شگری سویٹن بیوریج کے لیے میٹھے مشروبات کے لیے میٹھے مشروبات جو ہے یہ بھی اسی طرح ہی آج کل تمباکو کو برا سمجھا جا رہا ہے پینے والا بھی سمجھتا ہے کہ برا ہے اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں کینسر ہو رہا ہے پھپڑے آپ کے جو ہے نا وہ ضائع ہو رہے ہیں اسی طرح اسی طرح میٹھے مشروبات پچھلے ہم نے دو ہفتے پہت ایک جو ہے نا وہ علماء کانفرنس کرائی اسلام آباد میں اور علماء کو ہم نے بتایا اور علماء نے مارے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم ممبر میڈیا سے ہر میں نے کہا نہیں کہ ہم ٹول استعمال کرتے ہیں الیکٹرانک میڈیا استعمال کر رہے ہیں پرنٹ میڈیا استعمال کر رہے ہیں ہم جو آنا وہ سیمینارز کے ذریعے ورکشاپس کے ذریعے ایون کے ممبر میڈیا بھی ہم نے استعمال کیا اور جو آنا وہ ہم چھوٹے بچوں کو آج کل ہم پورے پاکستان میں یونیورسٹی اور کالجس کے بچوں کو جو آنا وہ موبلائز کر رہے ہیں کہ یوت بھی اس میں جو آنا وہ آئے اور اس میں مل کے ہم کام کریں اور اس کا ہمیں ایکسپیرینس کیا ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ صرف وہ ان کو کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے شاید ان کے اپنے بچے نہیں ہیں ان کے عزیزوں کارب نہیں ہیں ان کو صرف اپنے بزنس کی ضرورت ہے ابھی آپ نے دیکھا اس بجٹ میں پٹرول اسمان کو چھو رہا ہے آپ کے سامنے بھی دیکھ رہے ہیں بجلی مہنگی ہوگی ہے لیکن میڈیا جو ہے نا وہ اپنا جو مافیا ہے وہ کہتا ہے جی شوگری ڈرنگ کو سستا ہونا چاہیے بیماریاں پھیلائیں تمباکو والے کہتے ہیں باقی آگ لگا دیں پٹرول جتنا مرضی مہنگا ہو جائے کامن آدمی مر جائے سگرٹ سستا رہا ہونا چاہیے کیا ضرورت ہے اس کی کامن سینس ہے کہ سگرٹ اگر مہنگا ہوگا تو جس نے پینہ شوق لینا ہے وہ شوق کرے کامن آدمی اسے ایفیکٹ نہیں ہوگا اگر آپ کے میٹھے مشروبات جو مہنگے ہوں گے جس نے شوق کرنا وہ شوق کرے وہ پیسے دے کے بیماریاں خریدے لیکن جو بچنا چاہتے ہیں یہ خاص طور پر ہماری ینگ جنیشن میں نے کہا کہ بارہ سو بچے ڈیلی نئے انڈیکٹر ان بچوں کو تو ہم بچا سکتے ہیں ان کا جیب خرچ اتنا ہوتا ہے کہ اس سے اگر اس کو مہنگا اور دنیا کا بھی کار جو ہے نا وہ یہ ہتھیار بہترین ایک ہتھیار ہے کہ اگر کسی چیز کو دنیا کے لوگوں کی پہنچ سے دور کرنا ہو تو آپ اس کو مہنگا کر دیں میں اب یہاں مثال دوں گا کمز کم آپ بچوں کو کتنا جو آنا وہ رزانہ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں کتنا جو آنا وہ جیب خرچ بچے لے کے آتے ہیں اگر سگرٹ کی ڈبی اس سے مہنگی ہوگی اگر شوگری ڈرنک اس سے مہنگی ہوگی کمز کم بچے جو آنا وہ کات آف ہو جائیں گے بچے نہیں لے سکیں گے اور ایک ملک نیوزی لینڈ ہے انہوں نے ابھی یہ کہا ہے کہ یہ اس ایج سے بعد بڑے گیاں وہ لیں گے اس ایج کے بعد کوئی بندہ تماکو نہیں لے سکے گا یعنی بچوں کو اس نے بچانے کے لیے اپنی قوم کو بچانے یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کل کو بڑے ہو کے اس ملک کی باگدور سنبھال نہیں ہے بڑی مشکلوں سے ہم نے یہ ملک لیا ہے بڑی کربانیاں دی بڑی چیزیں دی جو ہے نا ان قوم کو ان بچوں کو اگر ہم غلط چیزوں کی طرف لگائیں گے تو کل کیا کیے پاکستان بڑی سنبھال سنبھال بڑی دوبارہ آپ کی طرف آگا کیونکہ ہم یہ دیکھا کہ آپ نے پیمرہ سے بھی ریکویسٹ کی آپ نے سکولز کالیجز سے بقائی طور پر ایک کمپین کی کہ ان چیزوں کو ہٹایا جائے اور آپ کی حد تک کافی حد تک ہم نے دیکھا کہ فوڈ اتھارٹی میں بھی اس کو کام کیا لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنس جب خود بچے کو کہیں کہ جا کے سگرٹ لے کے ہو شاپ سے اس میں ہم کیا داردار کر سکتے ہیں ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے وقفہ لیتے ہیں خواتنو حضرات واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہاں سے ہی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں جی خواتنو حضرات پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوشاندیر کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیون نیوز اور پروگرام ہے رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان احساس کے ساتھ ابھی کچھ مہمانوں نے دوبارہ سے جوئن کیا ہے ناد کی سعادت حاصل کی ہے ابھی سید علی شان صاحب نے اور ہمارے صاحب موجود ہے شیخ محمد وقاس قادری صاحب بھی کنزہ ہمارے کچھ مہمان ہیں یوت کو بھی ریپیزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پروگرام میں یوت کیونکہ ہماری سکسٹی فائف پرسنٹ ہے ان کی رائے بھی ضروری ہے کہ ہماری نوجوان کیا سوچ رہے ہیں مستقبل کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان کی گورمنٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے سوشل یہ نہیں اگر ہم دیکھیں تو سوسائیٹی میں ان کی کیا اس طرح کی ایکسپیکٹیشن ہے فرزارہ وہ جانتے ہیں مرسد موجود ہے دانیال دانیال نے میں جوئن کی ہے دانیال نوید ایک یانگ انٹرپنور ہے اس کے علاوہ بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ اپنی چھوٹی عمر میں آپ ڈیفرنٹ یہ چیزوں کو مانج کر رہے ہیں it's very very appreciative دانیال آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہماری نوجوان جو ہے نسل اگر ہم دیکھیں اسپیشلی رمضان کے جب ہم بات کرتے ہیں تو آدھا ٹائم سیری کے بعد سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جاگنا ہوتا ہے موبائل پہ گزارنا ہوتا ہے گیم کھیل نہیں ہوتی ہے یا سٹیٹسز اپلوڈ کرنے فرم سے کہ کس طرح رمضان کو جو ہے ایک اچھے طریقے سے احسن طریقے سے وہ گزاریں اور عبادت بھی کریں اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہیں کمیونٹی سروسز ایکٹیوٹیز ہیں جس سے افتار ڈنرز کرایا جاتے ہیں افتار دستخان لگایا جاتے ہیں کس طرح وہ اس میں ان کاموں میں جو ہے وہ فلائی کاموں میں برچر کا حصہ لے سکتے ہیں بہم سب سے پہلے تو آپ کا اور سرمہیت کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پر بلایا اور ہمیں اپنا میسیج پہنچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا اسے کے لیے میں آپ کو بتاہتا چلوں میرا تعلق 5G گروپ آف کمپنیز سے ہے 5G گروپ آف کمپنیز ایک نارمل روٹین میں تو ایک بزنس پلیٹ فارم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف اور صرف رمضان کے لیے سے پہم ہے 5G کیر کے نام سے جو کہ پورا سال جب سے ہماری کمپنی سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے لے کر انٹل انڈ تک انشاءاللہ ہم اس چیز کو کانٹینیو رکھیں گے فار ایکزمپل اگر پاکستان کی حالات دیکھے جائیں تو دو ہزار انیس سے ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں پہلے ہم پہ کرونا آیا اس کے بعد ہم پہ فلڈ آیا اور ابھی جو ڈیلی بیسز پہ ہمارے ساتھ پولٹیکل ایشوز ہو رہے ہیں ان سب میں ہم نے اپنے قوم کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے اپنی ہوتھ کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس 5G کیر کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے دوسرا ہر ایک چیز کو اگر آپ دیکھتے ہیں ون سائیڈ ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس کی چاروں ڈائریکشنز کی طرف سے 3D موڈل کی طرح دیکھنا چاہیے تو ہم نے اپنے ہرے کام میں ایک اسلامی ٹچ بھی دیا ہوا ہے صحیح فر اگزمپل ہمارا ادارہ 5G کیر البرحان ایک بڑا اسلام کی انسٹوٹ ہے مفتی ادان کا خیل ویل نون پرسن ان کے ساتھ اپلیٹیڈ ہیں ہم لوگ فر اگزمپل فلڈ میں ابھی ہماری کمی کے اپنے نوجوان جس جس نے جن میں پیٹری آٹیزم والے ایک ہونا وہ گے فلڈ پہ ان علاقوں میں جہاں پر جانا کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا وہاں پر وہ لوگ گئے وہاں پر انہیں اپنی ایسی خدمات سر انجام دیئے اور انہی مفتی حضرات کے ساتھ انہی جو جو کہ ان کے کاری صاحب تھے جتنے بھی لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے جا کر بڑا بھرچڑ کے حصہ لیا اپنے بات کی میں یوت کی یوت پہ اگر سب سے پہلے آتے ہیں تو آج کل ہماری یوت کے بھی کچھ مسائن ہیں گورنمنٹ کے تو ہی ہی ہے لیکن یوت کے بھی کچھ مسائن ہیں for example آپ کے پوٹر پہ جو ایک ہیشٹیک چل رہتا ہے famous ہیشٹیک آپ کی یوت ساری اس کو فالو کرنے لگ جاتی ہے چاہے وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو for example ابھی اگر ایک famous ہیشٹیک چل پڑا ہے say no to fruits ٹھیک ہو گیا تو آپ کا پورا پاکستان اس کی طرف چلا گیا آپ کا یوت اپنے سیل فون اور نیو ٹیکنالوجی سے اتنا انسپائر ہے کہ وہ ساتھولی جو ایک اچھی چیز کر رہے تھے اس کو بھول جاتے second ہمارا ملک پاکستان اس وقت جو پولٹیکل حالات ہے ابھی چھوٹی سی ہمیں اتنی issues فیس کرنے پتے ہیں ورلڈ وائیڈلی اگر چھوٹا سی پنڈی اسلام آباد اگر اسلام آباد کی بات کی جاتے ایک چھوٹا سی کنٹینر اگر فیضاباد میں لگ جاتے تو آپ کی ساری ambassies بند ہو جاتے ہیں ورلڈ وائیڈ آپ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پولٹیکل reasons ابھی پولٹیکل ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرے حقوق اللہ بات بلانا صاحب بیٹھے میں معذرت چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی بلتیک ہوتا ہی ہو ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق اللہ آج کل ہر کوئی کر رہے رہے رمضان میں تو اور بھر بھر چڑھ کے کر رہے ہماری مسجدوں میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی بھر کو کچھ بھی کہنا لوگوں کو کچھ بھی کہنا جدر جس کو جو نقصان پہنچا سکتے کرنا کسی کی کوئی help out نہ کرنا یہ ہمارے یہاں پہ ہمیں ہر ایک چیز پہ اپنا جو بھی ہمارا ایک ایکٹ ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگلے انسان کو کیا فائدہ ہو نیت سب سے اس میں بڑی چیز امپورٹنٹ رول ایک نیت آپ کی اور اسلام میں دیکھیں نبی جیسے عمال کا دارمہ دار ہی نیت ایک بندہ آیا پرانے زمانے میں گھوڑے وغیر استعمال ہوتے ایک انسان آیا اس نے مسجد کے باہر گھوڑا باننے کے لیے ایک چیز وہاں سواب پوچھا گیا کہ کس کس کو ملے گا سواب دونوں کو ملے گا کیونکہ دونوں کی نیت سافت تی دوسری بات میں بزنس کی اگر بات کی جائے ہم ہر وقت بزنس پیسہ بزنس پیسہ اسی چیز کی طرف بات رہتے رہے کیا آپ زکاة کی اگر بات کی روپے ان میں سے مستحق لوگوں تک چیزیں پہنچنی چاہیے آج کی مثال دیکھ چاہے ہمارا آٹا ڈسٹریبیوٹر ہر جگہ میں آٹا ڈسٹریبیوٹر کیا ایک آٹا لوگوں کی جانے لے سکتا ہے اس چیز کو آپ دیکھیں ایک آٹے کی وجہ سے لوگوں کی جانے جا رہی ہیں بالکل طریقہ یہ تبدیل کیا سکتا ہے اور میڈم یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہیں وہ بھی برچڑ کا حصہ لیتی ہے وہ بھی سمجھتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اور اس میں سٹریٹ کو مزید تھوڑا سا آپ سمجھتی کہ رول پلے کرنا ہوگا کیونکہ ایک ایسا ادارہ جو پرائیمری لیول پر وہ بیس ہوتی ہے اگر ہمارے آج اگر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمارے بچے جو آج سے پندرہ بیس سال بعد کیا سیکھیں گے آج آپ دیکھیں کہ یہ دانیال نے بات کی کہ ہم ہمارے ہاں لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں رمضان مارک میں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ سواب ہوتا ہے ذکاہ بھی بڑھ جڑ کے دیتے ہیں سواب کی نظر سے لیکن حقوق لی بات ہم بول جاتے ہیں احساس ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے برداشت نہیں ہے آج بھی آپ کو خالص کوئی چیز نہیں مل رہی مارکٹ میں یعنی مساجد تو آپ کو ہر تھوڑی دے بار ملتی ہیں آپ کو بڑے بڑے الحاج لکھوائے ہوئے میں لوگ ملتے ہیں لیکن کرٹیکلی ہے جس کو آپ دور کیا جا سکتے ہیں آجی میں بات کروں گی کہ دیکھیں ابھی پچھلے کچھ حرصہ شروع ہوا کہ بیچرل لیول تک اسلامی کو پڑھایا جائے گا اور پاکستان سٹیڈیز کو پڑھایا جائے گا کریکلی میں دے دیا گیا آپ مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہو یعنی کتنے محبے وطن ہم بن گے اور کتنے ہم اسلامی بن گے جو ہم معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں اس صرف ایک کتاب پڑھا دینے سے نہیں آتا ہے تو کریکلم آپ جیسا بھی بنا لیں جب تک اس کو صحیح طریقے سے وہ ویلیو اس نہیں بچوں تک تک جائیں جائیں گی تب تک اس کریکلم کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو میں آپ کو تعلیم آباد کے حوالے ہی سے بتاؤ ہم جو لسن پلان بناتے ہیں اس میں ہم ایک بچوں کے لئے ویلیو ایڈ کرتے ہیں صحیح بلکی بچوں کو یہ بتائیں کہ چھوٹی کیونکہ بچوں کو آپ کلاس میں لے کر بیٹھے ہیں آپ نے ان کے اپنے محول کے مطابق سکھانا ہے کہ جب تم باہر جو ہوگئے تو تم نے کیسے کرنا ہے تو ان کو کہیں گے کہ اچھا ہم کلاس روم کے رولز بنا لیتے ہیں بلکی صحیح روم رولز کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کا مطلب ہے ان زندگی کے شعبے میں رولز ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح سے ہر جگہ ہم ویلیوز ایڈ کرتے ہیں اور جہاں آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے تو کریکلم کیوں اس لیے کہ کریکلم کے روح ان کو ٹھیک طرح سے نہیں پڑھائی جا رہی ہے آپ ان کو کتابیں تو یاد کرا دیتے ہیں لیکن جو کتاب کے پیچھے فلسفہ ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پاتا ریسنٹلی فیڈل منسٹر نے بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم ٹریننگ کروانا چاہتے ہیں اور کچھ سکولز میں بقائے طور پر یہ کہا گیا کہ میرے ہر سے تعلیم آباد ہی وہ ٹریننگ بھی دے رہے یہ ٹیچرز ٹریننگ بھی ہوگی ساتھ یہ آپ کا ٹک سسٹم ہے اس کو انٹوڈیوز کرویا جا رہا ہے دوسرا جو گمن صاحب نے بات کی یہ اس کو ہم کیسے بچوں کو ہم کریکلم میں کوئی اس چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں ان کو بتایا جا سکتی بلکل ایسا ہی کہ کریکلم ایسا ہونا چاہیے جو زندگی تمام شوہوں پر حابی ہو ایسا نہیں ہے کہ اپنے ان کو ایک جو کتاب ہے ایک اس کو ایک بہت بنیادی لیول تک پہنچا دینا تو کریکلم کو حابی ہونا چاہیے زندگی کے حد لیکن میں کہوں گی کہ چھوٹے لیول تک شاید یہ ایسا نہیں ہے آپ اپنی افرٹ سے جو ان کو ایک ٹیچر جو بتا سکتی ہے وہ بتا رہی ہے لیکن ہمارے کریکلم میں ایسی چیز تیچ ایسی ایسی ہی ہے اب آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ طرف سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا شباز سٹیف صاحب نے کیا اس میں ٹیلی سکول ہوگا اور اس میں بھی ہمارا تعلیم آباد کام کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اب اسلام آباد کے پانچ سکول کے لیے ہمارا تعلیم آباد پروگرام ان میں چلایا جائے گا تو ہماری تو اپنے یہی کوشش ہے کہ بچوں کو ایک ایسا انسان بنایا جائے کہ جو محض کتابیں رٹنے والا نہ ہو بلکہ اس کے اندر وہ تمام صلاحیتیں پیدا کی جائیں کہ جو ایک اچھا شہری بنے وہ اچھا ایک موجد بنے آپ دیکھیں کہ ہمارے آپ اگر صرف پاکستان کی نام بات کریں بلکہ مسلم امہ کی بات کریں اگر تو آپ کتنے آپ نے سائنستان پیدا کی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں ایسا کیوں ہے یہ بہت بہت بڑی ہے آپ نے بات بہت بات ہے جو کیا پروینسز کے جو ہمارے ہاں کریکلم ہیں بچوں کے بیس کی بات کریں ہم ڈیفرنس ہے کچھ اگر ہم ہمارے ہاں کیونکہ ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بچہ اگر سلام بات پڑ رہا ہے تو وہ بہت اچھی تعلیم حاصل کرے گا بلوچستان میں یا سندھ میں پنجاب کے سائد پڑے گا تو اس کو اس طریق اس اگر نیجیمیٹ کیا پڑے مام ایک بات میں اور بھی آپ سے جاننا چاہوں کی پروونس کے ساتھ ساتھ آپ بھی بتا دیں کہ آپ اپنی اپ اپ بھی ہے تو یہ ڈیفرن ویسے ایڈوکیشن میں بہت ارگنیزیشن کام کریں لیکن وہ ٹکنالوجی والے پکچر کی طرف نہیں جاتی وہ تھوڑے جو ہم کہہ سکتے ہیں براڈل لیول پہ نہیں جاتی لیکن آپ ماشاءاللہ اپ ڈیویلیپنٹ پہ کام کریں تو کیا ریسپونس آپ کو اوبر آل ملا جی دو تین سوال ہی کٹھے ہو پہ تو آخری سوال ہے سے وہ سارے اس میں پڑھائے جاتے تھے اور اس میں ٹیسٹنگ کا طریقہ کار بھی تھا تو اس وقت جو ہمارے یوزرز ہیں اس ایپ کے ایک پنٹ فائیو ملین سے زیادہ ہیں اس کے یوزرز تو پہلے تو ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بچوں نے اتنی دلچسپی سکول میں بھی یہ پروگرم دینا چاہیے تو دوسری آپ نے بات کی کہ پروونس کے جو اپنے کریکلم ہے تو جو پچھلی حکومت نے سنگل نیشنل کریکلم شروع کیا بعض سوبو نے اسے نہیں مانا اور زیادہ در سوبو میں وہ کام کرتا رہا لیکن اس میں ایک دکت یہ آئی کہ اس کے لئے کتابیں شائع کرانی پڑی تو کچھ عرصہ تو تقریبا ایک سال کا یا اس کا مرسہ اس ہی میں گزر گیا کہ کوئی کتاب اس کے حوالے سے مارکٹ میں نہیں آئی تو کافی شروع کا عرصہ ایسا گزرا پھر جیسے سندھ کی اگر میں بات تو تو اس نے اس کریکلم کو نہیں مانا اس نے اپنا ہی کریکلم رکھا لیکن تعلیمہ بات جو ہے وہ اس سے وہ سلوز پہ بات کرتا ہے وہ سندھ والے جو کریکلم پڑھا رہے ہیں ہم ان کے مطابق سلوز پہ لسن پلان بناتے ہیں اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور ہم اپنا پروگرم ان کو دیتے ہیں جو بھی کتاب پڑھائی جا رہی ہے ہم اپنے سلوز ان کے ساتھ میپ کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ اس سبق کے ساتھ آپ ہمارا یہ سلو پڑھائیں گے تو کتاب ایک سالمی حیثیت اختیار کر لیتی ہے لیکن ہمارا جو کونسپ کرنے والا ہے آئیڈیا ہے وہ اس ہمارے الپی کے تھرو پڑھایا جاتا ہے وہ بہت کامیاب ہو رہے دنیا میں بھی یہ کہا جا رہا ہے جو سکرپٹ لیسن پلان وہ کامیاب طرین طریقہ ہیں بچوں کو ایڈیوکیشن دینے کا بات جگہ ٹیچر اتنی کالیفرڈ نہیں ہمارے پاکستان میں تو ایسا ہی ہے وہ نہیں کر پاتی سو ہمارے سکرپٹ لیسن پلان اس جگہ پہ بہت کامیاب رہتے ہیں اچھا ایک اور چیز جر آپ ٹیچر ٹریننگ بھی ہو رہی ہیں گمان صاحب کی طرف جاؤ گا تو وہ ان کی بھی ایکسپیکٹیشن ہوں گی کہ وہ کی ریل ایڈیوکیشن ٹیک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں انہوں کا جو ایڈیوکیشن ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے گورنمنٹ سے کیونکہ آپ گراف سوڈ لیول پر کام کر رہے ہیں اور جو ریل ایشوز ہے اس کو فیس کر رہے اس پر آئیرنس کر رہے آہ کہا جاتا ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو پرکستان نیشنل آئیرنس ہم پچھلے چالیس سال سے اپنے ہم وطنوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں جیسے کہ میں بریک میں آپ کو بتا رہا تھا پچھلے دن اس سندھ میں کراچی میں ایسے ہوا کہ ایک سکول میں بچا جو ہے وہ شگری ڈرنک کھولتے ہوئے شگری ڈرنک پھٹی آہ بچے کی ایس پارک ڈاکت ہو گئی ہے اس ایشو کو ہم نے میڈیا پہ دیکھا اور اس ایشو کو اٹھایا اور گورنمنٹ کے ساتھ اٹھایا اور گورنمنٹ نے میں ہم باری تھنک فل گورنمنٹ آف سند انہوں نے بڑا پازیٹیو اس کو لیا اور سکول کالجز میں ایک نوٹیفکیشن کر دیا اس پہ جو ہے نوٹیفکیشن کیا گیا سکول کالجز میں شیشے کی بوتل نہیں پلاسٹر کی بوتل پہ دیا جائے جو انہوں نے کہا جی کیوں پلاسٹر کی بوتل میں دیا جائے بلکل اچھی چیز ہے جی پلاسٹر کی تو اس پہ انہوں نے مان لیا ہماری بات اور سارے سکول کالجز کو یونیویسٹیز کو نوٹیفکیشن ہو گیا کہ کسی کالجز کسی کنٹین پہ کوئی شگری ڈرنک نہیں ہوگی ایک بچہ جو ہے وہ پھٹا ہے آپ جو ہمارا ہر تیسرا بندہ وہ شگر پیشنٹ ہے اور میں آپ بتاتا چلوں کہ آج کی بات بھی ہو رہی تھی کی کی پوزیشن بنی ہو یا کس طرح کی ابھی ہم نے آئی ایم 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 پتہ نہیں کیا ہمارے منحاک رگر رہے ہیں جس نے کے لیے اس سے زیادہ پیسے ہم صرف ایک شگری ہماری زیابت اس پہ چھبی سو چالیس میلین ڈالر کی صرف میڈیسن دے دیتے ہیں پاکستان کے لیے جو میڈیسن لیتے ہیں باہر سے چھبی سو چالیس میلین ڈالر کی میڈیسن لیتے ہیں آپ کتنے پیسے لے رہے ہیں ان سے تو ہر سال یہ دے رہے ہیں یہ وہ سراخ ہے ہماری کانوی میں جو مرضی ڈالتے جیتنے مرضی کو لاتے رہے ہیں یہ چیزیں میں صرف ایک شگری ڈرنک کی بات کر ہاتھ کی بیماری کو دیکھیں کتنا مہنگ آج کل میڈیسن کام ہوگئی شارٹ ہوگئی ہیں میڈیسن نہیں ہو رہے میڈیسن کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کا اس کو خیال ہوتا لیکن میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ وہ سب سے بڑی ماں ہے اور ماں کا کردار میں سمجھتا ہوں زیادہ ہونا چاہیے اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ ابھی میں نے کہا پچھلے بجٹ میں بہت بڑی ہم نے جانگ لڑی کہ تباکو مہنگا نہیں ہونا چاہیے شوگری مہنگ مہنگ ہونا چاہیے آتا مہنگ ہونا چاہیے بجلی مہنگ ہر بندہ سفر کرے گا اگر میں نے جب پہلے بھی مسائل رہی کہ شوگری درنگ سے تباکو سے کامن آدمی جو انہیں کیسے فٹ ہوگا آپ بیماریاں کام ہوگی چھوی سو چالیس ملین یہ شوگری ڈرنگ جو ڈیلی لوپا ہے وہ تھرٹی سے تھرٹی فائی پرسنٹ کنٹی بیوٹ کرتی ہے اس میں اگر صرف آپ صرف ایک شوگری ڈرنگ کو جو غیر ضروری چیز ضروری آتے زندگی نہیں ہے اس کو کٹ کر دیں آپ کا چھوی سو چالیس ملین ڈالر آپ سلانہ بچا لیں گے آ گیارہ سو ہم نے کہا کہ ڈیلی 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 پرسنٹ کرتے ہیں تو کتنے تین چار سو لوگ بچا لیں گے اسی طرح ہارٹ میں باقی چیز کر لیں گے ہارٹ کی مریض بڑھ رہے اور ہم روزہ تو فرض ہے لیکن ہم نے ساتھ کچھ چیزوں کو فرض کر لی ہے کہ ہمارے دستر خوان میں مختلف شوگری ڈرنکس ہوتی ہیں مختلف آئل سے بنے ہوئے جس طرح آئل ہے وہ بھی آپ سمجھتے یہ روزہ نہ آئے روز ہم خبریں ہاتھ سے نہیں کر جاتا اس وقت رمضان میں سہر افتار میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے جو پیرنس دیکھ رہے ہیں بچوں کو کیا کھلانا چاہیے کیونکہ ہمارے بچے ہم خوشی سے بتاتے کہ ہمارے بچے کی عمر اتنی ہے لیکن بچوں کی خواہش پوری کرنے کے لیے بچوں میں انگر ایشیو بھی کرتی ہیں تو کس طرح ان بچا جا سکتے ہیں میں پہلے جو ہے نویل بھائی کی بات رمضان میں ہارٹ دیک ابھی پچھلے دو تین دن میں صبح ساڑھے تین بجے مجھے کال آتی ہے پرس ٹھیک ہے میں نے کہا کسی کو گلتی لگ گئی ہے اٹھا ہے تو اس نے گلتی سے کال کر دیا تو میں اس کو ڈسٹرب نہیں کیا پھر کل صبح ایک مجھے کال آتی ہے وہ بھی تقریبا کوئی پونے چار بجے سامتھنگ اس پہ آتی ہے تو میں پھر اسی میں گلتی سے کسی کال لگ گیا جو آدمی پہلے والا بھی اس کا بھی مجھے پتا چلا ہارٹ اٹیک ہوا اور امرجنسی ایف ایسی میں آیا ہوا اور مجھ سے سپورٹ چاہ رہے کہ میری ہلپ کریں کہ مجھے امرجنسی میں آیا ہوا ہوں رہا کل جو ہوا ہے اس کو میں صبح کال کی میں نے چاہیے تو یہ چیزیں بھی بڑھ جاتی ہیں جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کنٹرول تو کرتے ہیں لیکن اتنا زیادہ پھر ہم ساری اور افتاری میں جیسے میڈم نے کہا وہ ہم چیزیں بڑھا لیتے ہیں آپ سارا دن کے بھوکے ہوتے ہیں پیٹ خالی ہوتا جب آپ کاربو آرڈیٹس لیں گے جو آنا یہ ڈرنک سنگ تو کتنا جو آنا وہ آپ کو فیادہ دے گی الٹا آپ کو ریاکشن ہوگا اس پر کتنا ریاکٹ کرے گی اور میں نے کہا ایک شگری ڈرنک ڈیلی لینے والا جو نا اس کے ہارٹ ٹیک پتہ نہیں کتنی چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کو بچوں کی برین گروت بچوں کی برین گروت رک جاتی ہے سیونٹی پر سنٹ کینسر چانسز بڑھ جاتے ہیں ایک شگری ڈرنک یہ چھوٹی یہ لینے سے جو آنا تو اسی طرح باقی چیز ہیں لیکن ہم کر رہے ہیں اس کے اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم میں نے کہا ہم الیکٹران سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں رمضان سے پہلے ہم نے علماء کانفرنس کو آئی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے سہری کس طرح کی کرنی ہے افتاری کس طرح کی کرنی ہے اور میں بہت مشکور ہوں پنڈی کے ڈویزنل خطیب تھے انہوں نے ریکارڈنگ روا کے سوشل میڈیا پہ یہ ساری چلائی اور اس کے اوپر پروگرام بھی کیے اور ٹی وی کو پورے دن پیٹ خالی ہوتا ہے اور میٹھا مشروبات آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دے سہر افتار میں آپ کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے حال دو کے مارکیٹ میں ملاوٹ شدہ اتنی اشیا ہیں جو بھی اٹھا گھر لے جائیں یہی بتایا جاتا آپ دیکھیں خالص دودھ نہیں ملے گا آپ دہی نہیں ملے گا آپ اسلامی شاہد کے نام پر آپ کو صفراد ہو رہے ہیں اسلامی ٹچ اس کے لیے لکھا خالص یعنی اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں سب کچھ ملاوٹ شد ہے ایک تو آپ اس سائیڈ پہ آئیں کہیں گے جی گورنمنٹ کو بھی اس میں کردار ادا کرنا چاہیے لیکن گورنمنٹ سے زیادہ بھی اپنا بھی ایک کردار ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سروے ہوا بلکل نیچرل چیزیں کہتے ہیں ملاوٹ والی چیز ابھی پچھلے دنوں پورے پاکستان میں چاروں صبحوں میں فوڈ پلیسی فوڈ آتھارٹی کے ساتھ مل کے سکول کارجز کے لیے فوڈ پلیسی پروگرام بنوائے ہیں گلگیت گئے چیف سیکرٹری کے ساتھ ملے ہم نے کہا باقی صبحوں میں بن گیا تو وہ ہمیں ڈی سی کے ساتھ ملے ڈی سی کہتا بڑے بڑھ گئے ہیں ہیلتھ سیکرٹری کے ساتھ ملے اس کی بھی یہ ہی ورڈ جو گئی جا رہا دو نمبر چار نمبر پانچ نمبر نہیں دس نمبر سے بھی زیادہ ہے اور لوگ جو گئی استعمال کرتے ہیں نیچرل چیزیں بکھی ہیں لیکن وہ گئی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اٹیک بڑھ گئے ہیں تو وہ یہ چیزیں جو ملاوٹ والی ہیں یہ بہت زیادہ وہ کر رہی ہیں تو اس کا حل کی ہونا چاہیے حل یہ ہے کہ آپ نیچر کی طرف آئیں آپ نیچر کی طرف آئیں جو چیزیں آپ اللہ تعالی نے دیں ہیں ان کو استعمال کریں سہری پہ بھی استعمال کریں شام کو بھی استعمال کریں مطی صاحب کی بات یاد آتی ہے انہوں نے کہا چین آیا جی کہ ڈائیٹ تو میں ابھی نہیں بولا ان کے چیئر میں جو دیپارٹمنٹ کے چیئر میں تھے انہوں نے کہا کہ یار ان کی بات تو بات میں سنتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ڈائیٹ جو ہے وہ مشروع کمیکل ڈال کے بنائے جاتے ہیں باقی اس کا اثر ہو یا نہ ہو یہ کیمیکل اس کا باڈی کے اوپ پر ریاکشن تو ہو گا اس کا یہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ڈائیٹ لے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ کیمیکل استعمال ہو رہے ہیں کیمیکل آپ کی باڈی میں ریاکٹ کرتے ہیں اور بیماریاں بھی میرا مشورہ جو ہے وہ سننے والوں کے لیے پیرنٹس کے لیے بھی اپنے بچوں کو خدا را نیچر کی طرف لیں سادہ کھائیں پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں اپنی چیزیں جو ہے ہمارے بڑے مزے کی بات کرتے ہیں کہتے ہمارے انفیریٹی کمپلیکس ہو گیا بات تو اچھی نہیں ہے چٹی روٹی تے چٹی ووٹی یہ ہمیں بڑا پسند ہے چٹی روٹی سے مراد میرا یہ ہے کہ ساری چیزیں نکال لیتے ہیں اور آتا جو آنا وہ ہم کھاتے ہیں وہ نیچر کی ساری چیزیں ہیں وہ ہم ساری نکال لیتے ہیں اور وہ آتا جو آنا وہ پھر اور پھر کیا کرتے ہیں آج کھل پھر اس میں پھر ہم کھا ڈال کے اس کو نیچر کی طرف لانا پھر ساری وہ چیزیں نکال لیتے ہیں گزائیت والی پھر اس میں چیزیں ڈالتے ہیں تو ہمیں چکی کٹا چکی کٹا اور بغیار اس کو چھنے ہوئے یہ استعمال کرنا چاہیے روٹی میں استعمال کرنا چاہیے پانی استعمال کر سبزیاں اور فروڈ زیادہ استعمال کرنے چاہیے آج کل ہمارا جس طرح ہو گیا ہمارے بچے بھی اسی طرح مرگی کے بغیار چھلتا ہی نہیں کھانا ہی نہیں چلتا ہمارا پہلے کیا ہوتا تھا مرگی کوئی بیمار ہوتا تھا تو مرگی بنائی جاتی تھی کوئی میمان آتا تھا تو گوشت بنائی جاتا تھا یا عید کے عید جو آج جتنا گوشت استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس کو وائٹ پائزن کہا جاتا ہے چینی چینی جتنی ہم استعمال کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اتنی پورا پورا خاندان بھی استعمال آپ کی تقلیت بھی کام ہوگی اور یہی چیزیں آپ بچوں کے اوپر لگائیں بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر لگائیں بچوں کو جو اس کے فروٹ اور سبز جتنا زیادہ استعمال کریں وہ بہتر ہے یہ گوشت کی نسبت کبھی کبھی گوشت یعنی چسکہ لے لیا کریں اور پھر اس میں ایک اور چیز جو آگئی کہ پہلے ہوتا تھا ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی جو بنایا جاتا تھا سالن بنایا جاتا تھا تو اس کو چھوڑا سا باب میں تڑکہ لگا جاتا تھا باقی اس کو بنایا جاتا تھا آج کل جب ہمارے سالن کا برطن ہے اس کے افر تری نہیں ہوتی ہمیں مزہی نہیں آتا یہ ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو گلگیب کی مثال دیا کہ وہاں بھی ہارٹ ٹیک شروع ہو گیا ہے اور مجھے جو آنا زیابہ جو آنا اس میں چانسز کہ یہ جو ہمارا دو نمبر دس نمبر گی جو استعمال ہو رہا ہے اس میں تو اپنی چیزوں کو کم سے کم استعمال کریں اور کئی دفعہ ہم لیکچر دیتے ہیں تو ہمارے جنرل کیانی صاحب جو آنا لوگوں کے لیے پولیس اکیڈمیز میں ایک دن لیکچر تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیک ہوم میسیج جو آنا میری طرف سے یہ ہے کہ آج کے بعد اپنا میٹھے کا بھل جو آنا وہ بجٹ آدھا کر دیں گوشت کا بجٹ آدھا کر دیں گی کا بجٹ آدھا کر دیں میں گرنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں آج بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی کیونکہ خلیس والا اٹھا انہوں نے کہ پہلا جنرل دیکھا ہے جس نے ہمیں اس طرح کی میسیج دیا کہ آپ اس طرح تو یہ آج میری طرف سے میسیج ہے آپ آئل گرنگی کو کم کر دیں شوگر کو میٹھا اس کو استعمال بہت کم کر دیں آپ یہ چیزیں گوشت کا استعمال کم کر دیں بہت ساری بیماریاں آپ کی ٹھیک ہو جائیں گے بلکل لائے جب دوبارہ ہم ڈاکٹر ساپ کی طرف بھائیں گے ان سے یہ بھی جانیں گے کہ انہوں نے فروٹس کا بھی ذکر کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مہنگائی ہو گیا تو کچھ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ ایسے فروٹس بتا دیں جو نیمتیں بانٹ تاج سمد وہ زی شان گیا نیمتیں بانٹ تاج سمد وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم دان گیا نیمتیں نیمتیں بانٹ تاج لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نیمتیں بانٹ تا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نام مانگ گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نام مانگ گے قیامت میں اگر مان گیا نیمت بانٹ تا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینی پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینی پہنچے تم نہیں چل تیرا زہ سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا زہ سارا تو سامان گیا نیمت بانٹ تاج سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدہ نے گیا سامان ماشیل جی شیخ محمد وقاس قادری سب ہمارے سے موجود تھے تینوں اس وقت نات خواہ ہمارے سے موجود ہیں یہ ایک اس میفل کی کنزہ خوبصورتی ہے کہ روزانہ ہمیں ایک اچھا اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو یہاں پہ نات شریف جو ہے اس کا سعادت حاصل کرنے کا ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے جوانات ہمارے جائن کیا ہے سید زیشان مخاری صاحب نے جو کے نات خواہ ہیں اور نیشنل اسمبلی میں بقائط پر مخلف تقاریب میں بھی نات کی سعادت حاصل کرتے ہیں میچاروں جو ہمارے موجود نمید ماتیا آپ سے یہ جانیں کہ آپ کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہیں سب سے بہت مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں اومن جو لڑکیا ہیں یا خواتین ہیں وہ ریال اسٹیٹ سو بڑا گھبراتی ہیں بہا ہرکتک سا کام ہوتا ہے تو ایس پرسیشنز کی طرف جاتی ہیں جن میں تھوڑا ایک فری سا ان کو ایک سا مل جاتا چیز اور اتنا ٹرابل بھی نہیں کرنا پڑتا سب سے بہت ہمارے خواتین کو بتائیں کہ آپ لوگ کس طرح سے انکو 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 بہت ریال اسٹیٹ انڈسٹری بہت شکریہ آپ کا جیسے آپ نے بات کی ریال سیٹ میں خواتین بڑا ہزیٹیٹ کرتی ہیں ان ٹاسک کو کرنے وے ان کے لئے بڑا چلنجن ہوتا ہے اور اس فیلڈ میں آنا ہی بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے اور مجھے ہو گیا اس فیلڈ میں اور میں 5G گروپ کمپنیز کے ساتھ اسوسیییٹی ہوں اور افیلییشن کا لیویل ہماری ہماری مینجمنٹ ہماری مینجمنٹ ہماری مینجمنٹ ہماری کلچر کو ریولیشنائز کیا اسی طرح ہمارے ریالسٹویٹ سیٹر تھا پہلے ایک مل چیزوں کو نگیت نہیں چیزوں کی مجھے میڈیا اور ہم ایک سکیپ آگے بڑھے آج خواتین جہاں پہ چاند تک پہنچ گئی ہیں اور جہاں پہ کیٹو سر کر رہی ہیں تو وہی پہ خواتین ریالسٹیٹ پہ بہت اپنے کردار ادا کر رہی ہیں اور اس چیز کا کردٹ لے رہی ہیں خود فائننشلی انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہر طرح کی اپنے گولز اٹینگ کر رہی ہیں اور اس میں ایسے ادارے موجود ہیں کہ ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ایک کارپوریٹ وے میں اپنا ایک پروفیشنل سیٹ اپ کر کے ایک اکٹیو سوشل میڈیا ایٹیو ایٹیو کام کرنا پوسیبل بنا رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ٹیز یہ ہے کنزا میں آپ کو بتاؤا ہوں کہ اس فیلڈ میں سروائز کرنا بہت چلنجنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو حرائسمنٹ کے چلنجز ہیں وہ آپ کو فیس آٹ کرنے پڑتے ہیں جو کہ ٹپکلی سمجھا جاتا ہے ایک خاتلین جو گھر سے نکلتی ہیں ان کے لئے ہر کسی کے جو کنسرنز ہوتے ہیں اس طرح کہ ہوتے ہیں بلکل میں نے کیونکہ ایک ایک ارگنزیشن ایسے ادارے میں کام کیا ہے کہ میں کمپیٹرین اناف ادارہ ہے اور میں کسی بھی لیول پر یہ بات کر سکتی ہوں کہ الحمداللہ ہم ان چیلنجز کو بلکل بھی فیس نہیں کرے بلکہ ہم لوگ دوسری خاتین کے لئے ایک میسج لے کے آئے ہیں کہ وہ اس فیلڈ کا پارڈ بنے ٹھیک ہے میں بلکہ آپ کو ایک اس چیز کو 2017 میں این ایاد نے ایک ریپورٹ پبلش کی جس میں یہ بتایا گیا کہ ریال سٹیٹ میں 63% فیمیل ہیں جو کہ فل ٹائم پیس چیز کو لے کے چل رہی ہیں اچھا اچھا جسے انہوں نے نوید ابھی بات کی ہے تو دیکھیں اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا دین جو ہے اتنا خوبصورت دین ہے کہ جتنے رائٹس عورتوں کو اسلام نے دیئے ہیں سپیشلی اگر ہم دراست میں اقبار عورتوں کو بنا دیا ہے تو میرے خیال دنیا کے کسی مذہب نے جو ہے وہ اپنے رائٹس نے دیئے ہمارے ساتھ دانیال بھی موجود ہیں کیونکہ ومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے دانیال تو آپ سے یہ جانیں گے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان ابھی میں کل ہی نوید فیس بوک پہ ایک پوسٹ دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان ہے تو وہ گریجویٹ ہے اور وہ اس نے سٹال لگایا رہا ہے بہی بل لے گا تو وہاں پہ کچھ نیچے لوگوں کے کامنٹس ایسے تھے کہ ہاری ڈگری کرنے کے بعد یہ کس کام پہ لگ گیا ہے اس کو تو ایکسیپٹی نہیں کیا ہماری سوسائٹی نے تو ایسا کیوں ہے کہ ہم ان جوز کو انفیریر سمجھتے ہیں بلکل ایک اور چیز جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں دانیال کہ زارہ آپ تو ایک سمجھتے ہوں کہ شاید وہ ایک چیز اگزیمپل سیٹ کریں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتا ہے for the sake of job ایک تو یہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ education حاصل کریں for the sake of education حاصل کریں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم ہر چیز گورنمنٹ پر پھینک دیتے ہیں ہمارے نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بعد they are running behind the government jobs اس کو آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو discourage کرنا چاہیے نہ صرف نوجوانوں کو خود ان کے لئے environment ایسا government بنائے social sector آپ سمجھتے ہیں کس طرح تک responsible ہے اور اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی opportunities ہیں جو نوجوان ہمارے male female ہیں کس طرح کی opportunities آپ سمجھتے ہیں مارکٹ میں موجود ہیں دوسرا اگر compare کریں اس کو ہماری آپ دوسری western societies تے وہاں پہ job کا culture اور یہاں کا job culture ہے وہاں پہ ان دونوں میں آپ کو کیا ڈیفرنس نظر آتا ہے میں جواب دینے سے پہلے ایک اگزمپل کے ساتھ سٹارٹ کروں گا اس دن ایک میرے سے سینئر بندے ہیں میرے سے ایج میں سینئر میرے پاس آتے ہیں اور ایک job کی سیکھ میں مجھے سی وی ڈراب کرتے ہیں سی وی میں ان کی جو انسی ایکسپرٹیز تھی انہوں نے لکھا تھا کہ بی بی اے انہوں نے بی بی اے کیا ہے انہوں نے بی بی اے کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ بی بی اے بزنس پڑھ کے آپ نے جو بھی کیوں کرنی ہے صحیح ہے میں نے کہا نہیں ملتی جوب بی بی اے کرنے والے کو جوب دینی نہیں چاہیے بی بی اے والے کو کرنا ہی بزنس ہمارے ملک میں اگر آپ بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارا بچہ اٹھانہ بیس سال کی عمر میں اپنی سیکنڈ ڈیر کمپلیٹ کرتا ہے پھر دو سال کی ڈیگری اک کرتا ہے پھر دو سال کی ڈیگری اک کرتا ہے ایٹ ڈی ایج آج آجاتا ہے اس ایج آج ٹوٹی سیکس ڈی سیون کی آجاتا ہے پھر اس کو گھر سے پریشیر آتا ہے شادی وغیرہ کا پھر اس میں انوال ہو جاتا ہے اس کے پاس پھر رسک لینے کا آپشن ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاس ایکچول ٹائم ہے سر وہ ہے بیس سال کے بعد بلکل ٹوٹیس سے لے کے پچیس سال کے عمر میں آپ جتنا رسک لے سکتے ہیں لیں لیکن کوئی بھی کاروبار کی طرف نہیں جاتا کیونکہ ستائیس سال کے عمر میں چھبیس سال کے عمر میں اپنی وائف اپنے بچوں اور اپنے پیرنٹس کی اتنی رسپونسیبلیٹیز ان کی شولڈرز پر آجاتی ہیں کہ وہ بزنس کی طرف سوچتے بھی نہیں ہیں وہی آٹ سے لے کر دو تک کی جوب یا نو سے لے کر چار تک کی جوب اس میں وہ ایک ہمارے کاریس صاحب آتے ہیں اور وہ ایک سیرت سیشن دیتے ہیں لیٹرلی ہمارا ابھی ہم بزنس نہیں کر رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے رمضان میں ہم ریسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ سیرت سیشن لینے کے لئے ہم آفیس ڈیلی جاتے ہیں صحیح بشکل فائف جی بروپ آف کمینیس کے چیر میں محمد عثمان خان کے ایک ویجن ہے ہمیں اس کام کے لئے پیسے نہیں ملتے لیکن ہر ایک لڑکے نے ان کے ویجن کو پہنچانا ہے کیونکہ سب کی نیتیں صاف ہیں صحیح صحیح سر ہم رمضان میں اگر آپ دنوں کی بات کر رہے ہیں ہم غریب کے گھر جا کے کوئی آٹا نہیں دے رہے ہیں بلکل صحیح لیکن ہم روڈ میں کوئی کھڑے ہیں ان کو فیل کر رہے ہیں ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی بات ہے دوسری بات یہ ہے بزنس کے اگر بات کی جائے ہر ایک ایسا یوت کو یوت کیسے کسی اور کی ہلپ کرے گی جب اس کو خود بہت زیادہ ہلپ کی ضرورت ہے بلکل صحیح کیا وہ حکومت سے فنڈنگ مانگتی رہے گی یا اپنے نیبر میں فنڈنگ مانگتی رہے گی یا اپنے اردگر جتے بھی اس کے کانٹیکٹ سے ان سے فنڈنگ مانگتی رہے گی یوت کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ہر ایک لڑکے کو سر آپ کا ایک مہم جو اپنے سٹال کی بات کی میں اسی کوئی کانٹینیو کروں گا ایک آپ کا سٹال کسٹ کرتا ہے آپ کو ففٹی تھاؤزن آج کی ڈیٹ میں یار آپ ففٹی تھاؤزن کے سٹال سے مہم آپ دن کا آٹھ سے دس ہزار بے بچا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بزنسز سٹارٹ کرنے سے ہی ایک بڑا برینڈ ملتا ہے لیکن اپن اپنے دسکروج نہیں کرنا چاہیے یعنی جیسے کنزا نے بھی کہا کہ اگر کوئی بچہ بے شک اس نے تعلیم حاصل کی ہے وہ جو بھی کام کرنا چھوٹا بڑا وہ بزنس ہے اس کو بزنس لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈسکروج کریں کہ آپ نے یہ کام کیا یا وہ کام کیا کیونکہ باہر کے کنٹریز میں دیکھیں آپ نوید ہمارے بچے ایجوکیشن بھی لے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ پیٹرول پنک پر شام کو کام بھی کرتے ہیں ساہت پر کسیما روانک میں یا گروسری سٹور میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ شرم محسوس نہیں کرتے تو ہمارے ملک میں پھر کیوں ہے میں نے اילו isa میں نے اپنی ایک جو پیکٹیکل لائف اس میں آیا میرے اوپر گھر سے کوئی برڈن نہیں تھا لیکن من اکنے اندر اک ایک اخصاص زمداری تھی کہ یار مانے کچھ کرنا ہے میں نے ایک جاپ جوائن کی نمیم نہیں کوrange کیا اس پلیٹفون پر میں نے ہمیں ایک رسک لے گنا سکھایا میں آپ کو مزید کی بات بات کریں ہمیں سیلریز نہیں ملتی ہمیں سیلریز نہیں ملتی اس میں ہمیں ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک سلیف کی طرح جوب نہیں کر رہے کم نے صبح آٹھ کو جانے اور دو وجہ بھر چلے جانے سر ایک اکیس سال کا لڑکا ہماری کمپنی میں مہینے کا اتنا کما رہا ہوتا ہے کہ جتنا ایک آپ کو سیونٹین اور ایٹین گریٹ کا آدمی جو اپنی اک عمر میں جاگر پہنچتے ہیں جو عقا ہے جو ریٹائرمنٹ کے قریب آہا ہے کا لڑکا ہماری کمپنی میں اسنی حرمی یہ بہت اچھی بات ہے مطلب گومن صاحب یہ ہماری نوجوان آہ اگر ہم دیکھے تو وہ اب خود سٹیپس لینا شروع ہو گئے ہیں ہمیں جو ڈیٹا بتایا جا رہا ہے کہ چالیس لاکھ ہر سال ہم گریجوئٹ پیدا کر رہے ہیں جو کہ ہم مارکٹ میں پھینک رہے ہیں اور مارکٹ میں کیا ہے وہ آپ کوئی سے بہتر جانتے ہیں آپ بھی گراسٹور پر کام کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کی اب بوچریلیس گورنمنٹ کو کس طرح کا سٹیپس لینے چاہیے اگر ہم جب روزگار کی بات کرتے ہیں یہ بڑی اچھی بات یہ کہا رہے تھے کہ ہمیں جو رسک لینے سے ڈر لگتا ہے ہم رسک نہیں لیتے کسی چیز میں بھی رسک نہیں لیتے اور کوشش ہوتی آئے کہ نوکری ایک مل جائے جو آنا وہ پیٹ ایک قسم کی جو آنا وہ صبح گئے شام کو آ گئے پیسے ایک مل گئے اس کے بعد جو آنا ایزی ہو گئے واقعی زیادہ لوگ جو آنا بزنس میں لوگ زیادہ پیسے جو آنا وہ کماتے ہیں تو کیونکہ میرا یہ فیلڈ ہی ہے میرا فیلڈ تو دوسرا ہے اور میرے خیال یہ انڈ بھی ہے سیشن بھی جو آنا وہ آخری ہے اور میں نے ایک دو میسیج دینے تھے بلکل بلکل میسیج دینے چاہوں گا ایک تو گورنمنٹ کے لیے میسیج میرے جو آنا ہے کہ گورنمنٹ کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے بجٹ میں ہمارا ایک نعرہ تھا کہ ضروری نہیں غیر ضروری چیزوں کے اوپر ٹیکس لگائیں وہ غیر ضروری چیزیں کیا تھی وہ تماکو تھا وہ میٹھے مشروبات تھے اور گورنمنٹ نے اس کو اوپر ٹیکس لگایا اور ہمارا فلسفہ یہ تھا کہ ان کے اوپر ٹیکس لگائیں گے تو جہاں سے جو ریونیو ملے گا اتنا آپ کو پٹرول کم مہنگا کرنا پڑے گا میں گورنمنٹ سے ایک ایک ریکوست کرنا چاہوں گا میں سے دینا چاہوں گا کہ نیکسٹ پھر بجٹ آ رہا ہے یہ ضروری چیزیں جو ہے یہ غیر ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس بڑھا آ جائے آپ کو اس میں جو آنا وہ ڈبل نیٹ ٹرپل فائدہ ہوگا لوگوں کی تکلیف کام ہوں گی بیماریاں کام ہوں گی گورنمنٹ کا ہیلتھ برڈن جیسے میں نے کہا چھبی سو چالیس ملین صرف ایک بیماری کے اوپر یہ کام ہوگا اور گورنمنٹ کو ریونی بھی ملے گا ریونی بھی ملے گا اور کامن آدمی جو ہے وہ اسٹ بھی نہیں ہوگا یہ ایک تو پیزام میرا جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے کہ نیکس بجٹ میں یہ جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکس بڑھا آ جائے پٹرول اور باقی چیزوں کو جو ہے نا کام کیا جائے مجبوری ہے بھی ہم نے بنانا ہے لیکن جب وہاں سے ہمیں ریونی ملے گا تو یہاں ہمیں کام کرنا پڑے گا بلکل پھر اس نے کسی آپ کو لمبی لمبی لائن آٹھے کے لیے اور اس میں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے ماد دخواتین لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں ایون وہاں پر جو ہے کئی چارے جان بھی دے دیتے ہیں مماری صاحب ایک اور میسیج ہے میرا ایک اور میسیج ہے وہ بھی میں نے کہا ٹائم اپشار سا ہے جب ہم دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مدد بھی کریں گے جیسے میں نے کہا سیری کے ٹائم بھی کال آ رہی ہے کہ ہمیں مدد کریں فلاہ ٹائم بھی رات کو بھی کال آ رہی ہے تو پھر بہت زیادہ لوگ ایسے آ جاتے تھے کہ جن کے پاس جو ہے نا وہ اپنے پاس جو ہے نا وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں ڈاکٹر کے پاس آئے ڈاکٹر نے دیکھا کہ یہ آپ کا دل کا اپریشن ہونا ہے دل کا اپریشن کتنے کا سارے سات لاکھ کا وہ بندہ جو آنا کرایا بھی کسی سے مانگ کے لائے ہوتا ہے تو ہمیں بڑا پرابلم ہوتا تھا جب لوگ آتے تھے چھوٹ چھوٹے بچے ماہیں لے کے آتے تھیں تو ماہیں بیٹھ کے جب نا رونا شروع کر دیتی آپ کو بات کرنہ ہی نہیں دیتی بس دنیا جو آنا ادھر ادھر ہو جائے میرا بچہ جو آنا اس کا اپریشن ہونا چاہیے ڈاکس گیارہ بارہ لاکھ کا اپریشن جو آنا تو اس کے لیے ہم نے جانب ایک سسٹم شروع کیا کہ ہم نے اپنے دوستوں کا دوست جو آنا تھوڑا تھوڑا صدقہ دیا جائے اور پھر جانب اس کو ہم بڑھاتے گئے لوگوں کو لیتے گئے پھر ہم نے کچھ لوگوں کو کٹھا گیا اور ہم نے ایک فنڈ کریئٹ کیا جس سے ابھی دو تین سال میں ہم نے ساڑھے پانچ سو سے زیادہ چھوٹے بچوں کے اپریشن کروائے ہیں ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ پرسوں بچے کا گیانہ لاکھ کا اپریشن ہوا ہے تو اس کے لیے مہرمزان کا مہینہ ہے اور وقت بھی ایسا ہے اور ایسا ہے تو میں ایک ریکویسٹ اپنی عوام سے بھی یہ ہے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ عوام سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا حصہ تھوڑا 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 ضروری نہیں بچے جو ہے وہ سٹینڈ بھئی ہیں آج ایک بچہ جو ہے وہ صبح گلگیٹ دل کے مریض ہے دل کے مریض ہے وہ آتے ہی وہ ہے ان کو پتہ یہ دل سے بچانے کی بات کرتے ہیں تو ہماری مدد بھی کریں گے آج صبح ایک بچہ آیا ہوا تھا گلگیٹ سے آیا ہوا تھا چھے لاکھ ستر ہزار کا اپریشن تھا تو میں نے کہا یار میرے پاس بھی ایسی ہوتے ہیں مانگنے تانگنے سے تو آپ بھی کچھ کریں تو کہتا ہے جی میں نے کہا یار آدھے آپ کر دیں چھے تو تین ستر میں کر دیتا ہوں کچھ آپ کر دیں وہ بچارہ رونا شروع ہو گیا اس نے کہا جی ستر ہزار پی آپ پتہ نہیں میں کہاں سے کیا کر کے لائیا ہوں ستر ہزار پی بڑی مشکل سے میں نے کٹھا کیا اور باقی آپ کے جو ہے نا وہ اس میں ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی سننے والوں سے کہ اگر اس میں بھی آپ حصہ ڈالنا چاہیں تو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کا ہیڈکوارٹر جو ہے وہ ای 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 ف آئی سی میں ہے آر فورس انسٹیٹوٹ آف کڈیالوجی میں کسی سے بھی پوچھیں گے تو پناہ کا پتہ چل جائے گا تو اس میں بھی اگر تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالنا چاہیں آپ تو ایسے لوگوں کی جو ہے نا وہ ہم مدد کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہی علماء اکرام بیٹھے ہیں کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانی اپ جایا بیلکہ یہ چالیس سال سے دینا چاہیں جو ہے وہ کام کر رہی جی جی ایسا ہے کہ پاکستان ہماری بہت سے چلنجز ہیں پورٹی ہے انیمپوائیمنٹ ہے اور ایک اکانومک پریسیوس ہے جس پہ ہم لوگ جس پہ کچھ پیس کر رہے ہیں تو ان کی بات سبھلکل میں اگری کروں گی جہاں انیمپوائیمنٹ ہے تو وہاں پہ ہمارے کارپرٹ سیکٹر کے ایسے پلیٹ فرم موجود ہیں جو کہ ہماری یوتھ کو ایک پلیٹ فرم دے رہے ہیں کہ آپ آئیں بیزنس کا پارٹ بنیں اور اپنے آپ کو گروہ کریں اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں اپنی ڈرینز کو چیز پریں اپنے تارگرس اچھی پریں یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایڈ آن یہ ہوئی کی سکتی ہے کہ جہاں پہ آپ غیر سوری ٹیوم پر ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں وہی پہ آپ یہ جو اکانومی ہماری اس وقت کی سکوڑڈ ڈاری ہے میکسیمم ریل سکٹر سے جا رہی ہے ہماری ریل سکٹر بہت ایکٹیب ہے اور وہ ایکٹیبیوٹ کر رہا تو میں گوئلمنٹ کو بھی یہ مسیج لنا چاہوں گی کہ جو ٹیکسیشن اس فرحہ ہم نے دیکھے وہ پڑھ گئے ریل سکٹر پر پڑھ گئے تو ہم ایک مسیج یک ریکیویس یہ کہنا چاہیں گے کہ جتنا ہم اس وقت کی ریڈیوز کر رہے جائے تاکہ ہم اوور فیز کی انویسٹر کی بنی انویسٹر سے آپ پہ گراب کریں اگر کوئی بھی ڈالرز لے کے آتے ہیں تو یہ بہت امپورٹن گنٹریگوشن ہوگی جس سے ہم لوگ پاکستان کی اکانومی بھی کرتا رہے دائے سکیں گے اور یہ بات میسج ہے جب میں ایک گوئرمنٹ کو نماتا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زیشان بخاری صاحب ان سے ہم نات کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی شان صاحب بھی اور نات خواہیں اور شیخ محمد وقاس قادری بھی موجود ہیں پہلے ہم چلتے ہیں سید زیشان بخاری صاحب سے جو کہ نیشنل اسمبلی پہ بھی نات کی سعادت حاصل کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ ہم خوش خسمت ہے کہ ہمارے ساتھ یہ موجود ہے تو سید زیشان بخاری صاحب بہت شکریہ یا ایوہ مزملو یا ایوہ مزملو یا ایوہ مزملو اے مرسل پاکیزہ خو کس خلق کا پیکر ہے تو کس خلق کا پیکر ہے تو قرآن ہے گویا ہو بہو یا ایوہ مزملو یا ایوہ مزملو مزملو یا ایوہ مزملو یا ایوہ مزملو یا ایوہ مزملو 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 یا ایوہ مزملو چہرہ تیرا چہرہ تیرا تکتہ رہو تجھ سے تیری باتیں سنوں رکھتا ہوں میں بھی آرزو یا ایوہل مزم ملو یا ایوہل مزم ملو خوابوں میں آکے مسکرہ بیداریوں کو جگمگا اے آمینہ کے مہر یا ایوہل مزم ملو یا ایوہل مزم ملو یا ایوہل مزم ملو صوبصورت آواز سید زیدشان اچھا کتنی میشک کرنی پڑتی ہے آپ کو اور یہ جو ہم پوچھتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں بیسیکلی کہ آپ سیکھتے ہیں کیا کوئی اکیڈمی ہے کوئی استاد ہیں یا آن لائن کی صدق ہم دیکھنے کے آج کل کیونکہ یوٹیوب کا بہت سے استعمال ہوتا ہے تو ہمارے ہم بہت سے یہاں کاری صاحبان آتے ہیں ناتخوں آتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم کیونکہ اب تو ایکسس پورے دنیا میں یعنی کسی کو بھی ہم فالو کرنا چاہئے ہیں آسانی سے فالو کر لیتے ہیں اس میں دیکھیں کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں اس میں پریکٹس اور سیکھنا تو پڑتا ہے لیکن یہ جو فیلد ایسی ہے اس میں باقاعدہ طور پر بندے کو ناتخاں کو کاری کو ان کو سیکھ کہنا چاہئے بلکل صحیح کیونکہ آڈینس میں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے تو میں اپنی پریکٹس جو ہے بقاعدہ میں نے تو رومی کے لگ سے تیار کیا ہوا ہے کیونکہ ایسا پرفیشنل اور مطلب جاتے ہیں میں نے تقریباً الحمدللہ اس ایج میں پانچ ملکوں میں گیا ہوں میں پیشنے میں رشیہ میں گیا ہوا تھا تو مطلب وہ لوگ جو نا پاکستان کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ایمیسڈر ہیں پاکستان کی جانب سے جب جبتے ہیں تو یہ ہے کہ اس میں اپنی پریکٹس کرتے ہیں بقاعدہ ایک ٹائم جدول تیہ کیا ہوا ہے اس میں تو مطلب اس پریکٹس کے بعد پھر ہم پرفارم کرتے ہیں بلکل صحیح ہے اچھا دوبارہ کنزہ ویسے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے ہم تمام مہمونوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں سید علی شان کی طرف جاؤں گا ہم جو اپنا پروگرام کا جو احتتام ہے وہ ہم ناد کی صورت میں جو ہے وہ کریں گے اس سے پہلے میں تمام مہمونوں کا سپیشلی سناؤلہ گھومن صاحب موجود ہے اپنی تقریب کیونکہ وہ چھوڑ کر آئے گھومن صاحب بہت شکریہ آپ کا کیونکہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ میسج پہنچے سپیشلی سہر و افتار میں جس طرح سے کھانے کھائے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہمیں ڈیٹا وہ حصول ہوتا ہے ہسپیٹرز میں سپیشلی ہارٹ کے حوالے سے کیونکہ آپ چالیس سانوں سے ہارٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ متیہ موجود تھی وہ انہوں نے بتایا کہ خواتین سپیشلی رمضان میں کس طریقے سے اور خواتین کے لیے کس طرح کی جاب کی اپیچوٹریز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نوجوانوں کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں دانیال کیونکہ نوجوانوں کا ملک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا رول رمضان میں بھی اسی طریقے سے ہے اور ہم ایک گیارہ ماہ یعنی اس ماہ میں جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم گیارہ ماہ میں یعنی باقی ہیں اس پر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے ہمیں ٹائم کی پابندی اسی طرح کرنی چاہیے ہمیں صبر کرنا چاہیے برداشت جو ہے کیونکہ نوجوان ہیں تو یہ بتایا جاتا ہے جناب ہمارے ملک میں نوجوان ہیں اس لئے برداشت کام ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو بھی ہمیں کرنا چاہیے اور پروگرام کا بقائد ورہ پر ہم احتمام کرتے ہیں اچھا ایک چھوٹی سا میسیج ہم دے دیتے ہیں کیونکہ ہم ہر پروگرام کے اینڈ پر اپنے ناظرین کو ایک چھوٹا سا پیغام دیتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹنا پھرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن ضرورت ہے تو احساس کی جیسے ہماری رمضان ٹرانس مشن کا نام بھی ہے تو احساس کریں احسان نہ کریں اگر آپ ایک ہاتھ سے دے رہے نیکی کر رہے ہیں تو اس طرح کریں کہ دوسری ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے دوسروں کی حق تلفی نہ کریں اور یہی میسیج ہم اپنے ناظرین کو ہماری رمضان ٹرانس مشن سے بھی یہی دیتے ہیں اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک ایک اچھی بات ہمیشہ پہنچاتے رہے ہیں بلکل جی چلتے ہیں سید علی شان کی طرف اپسا دون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اپسا دون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دون جہاں اپسا دون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ نے جب سے نوازہ ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازہ ہے یا رسول اللہ میرے دامن کسی چوکٹے پہ بچھایا ہی نہیں میرے دامن کسی چوکٹے پہ بچھایا ہی نہیں آپ سا دون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جس نے سلکار کے چہرے کی زیارت کر لی جس نے جس نے سلکار کے چہرے کی زیارت کر لی اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں آپ سا دون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کوئی محبوب کا سانینا محب کا ہمسر کوئی محبوب کا سانینا محب کا ہمسر ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایا ہی نہیں کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور آپ کی ناتی شہزاد کا ہے سر ماہ آپ کی ناتی شہزاد کا ہے سر ماہ اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں آپ سایا دون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں